بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج جو ریسپی ہم منا رہے ہیں وہ ہیں پیزا پیٹیز پیٹیز کی فلنگ منانے کے لیے میں نے ایک پین میں لیا بٹر اور اس کو ملٹ کر لیا جب بٹر میلٹ ہو جائے تو اس میں چوپ کیوئی پیاز آئٹ کر دیں اور اس کے بعد اسے اتنا پکائیں کہ پیاز ہلکی سے پنک ہو جائے پھر جب بیاز پنک کلر کی ہو جائے تو اس میں آل پرپس فلار یا مید آئٹ کر دیں اور اسے ہلکا سکوک کر لیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو تھمز اپ دے کے اسے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں میدے کو ہلکا سکوک کرنے کے بعد اس میں ملٹ آئٹ کر دیں بسکلی ہم یہ وائٹ ساؤس بنا رہے ہیں پھر اس ساؤس پہ ہم ساری سیزننگز آئٹ کریں گے جس میں میں نے یوز کیا کرشڈ بلیک پیپر، سالٹ، گرائیڈ اوریگنو لیوز اور چلی فلیکس پھر اسے تب تک کوک کریں جب تک کہ ساؤس ہورا گھاڑا ہو جائے جب ساؤس تیار ہو جائے تو فلیم آف کر دیں اور اب ہم اس میں تھوڑے ساری انگریڈنٹس آئٹ کریں گے سب سے پہلے ساؤس میں آئٹ کریں گے بوائل چکن پھر اس میں سلائس بلیک آلیفز اور کیپسکم آئٹ کریں گے انسائر انگریڈنٹس کو ساؤس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کے بعد فائنیلی اس میں گریٹڈ موچریلہ چیز آئٹ کر دیں گے کیونکہ ساؤس اس وقت تک تھوڑا سا وارم ہوگا تو کچھ چیز اس میں میلٹ ہو جائے گا اور باقی بیکنگ کرتے ہوئے میلٹ ہو جائے گا جب فلنگ بلکل روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر میں نے لیئے پوف پیسٹری شیٹس آگر یہ شیٹس آویلیبل نہیں ہیں تو آپ فروزن پراتھے سے بھی پیٹیز بنا سکتے ہیں پھر انڈے میں دودھ ملا کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو ہم یوز کریں گے پیٹیز کو سیل کرنے کے لیے اور اوپر سے گلیز کرنے کے لیے پوف پیسٹری کو فریزر سے نکال کے بیکنگ پین پر دو سے تین منٹ کے لیے رکھیں تاکہ وہ ہلکی سی تھا ہو جائے اور ہمارا پیٹیز بنانا آسان ہو جائے انڈے اور ملک کا جو مکسٹر بنایا تھا اسے پوف پیسٹری کی شیٹ پر چاروں طرف بریچ سے لگا دیں تاکہ پیٹیز کو سیل کیا جا سکے پھر جو پیزا فیلنگ پرپیر کی تھی اسے پوف پیسٹری کے بیچ پر لگ دیں اس کے بعد پوف پیسٹری کو فول کر کے پیٹیز کو پنچ کر کر کے اچھی طرح سیل کر دیں پھر پیٹیز کو فوک سے پرک کر دیں تاکہ بیکنگ کے دوران اس کی سٹیم سکیپ کر سکے پھر ایگ اور ملک کے مکشور کو پورے پیٹیز پر برش کر دیں 200 ڈگری سنٹی گریڈز کے پری ہیٹڈ اوون میں 15 سے 18 منٹ کے لیے بیک کر لیں اور آپ کے پیٹیز ریڈی ہیں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمارے تمام کاموں میں آسانی آتا فرمائے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ